بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روحانی قرآن وزائف ٹی وی کے ناظرین بہنوں اور بھائیوں میری اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ آپ سب کی نیک خواہشات حاجات پوری کرے اور آپ صدا خوش رہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کریں اگر آپ روحانی قرآن وزائف ٹی وی پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تا کہ آپ دیکھ سکیں معلومات سے بھرپور ویڈیوز جن پر عمل پیرا ہو کر آپ دینی دنیاوی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہماری ویڈیو کا موضوع ہے قبولتے دعا کے مقامات جو کہ کچھ یوں ہیں سب سے پہلے بیعت اللہ شریف روزہ اکدس اور ممبر مبارک کا درمیانی حصہ میدانِ عرفات میں جبلِ رحمت اس کے بعد ہم جانتے ہیں قبولیتِ دعا کے مخصوص اوقات ازان کے بعد ہر فرضِ نماز کے بعد اکامت اور نماز کے درمیان جمعت المبارک کے دو خطبوں کے درمیان جمعہ کے دن اثر کا آخری حصہ بارش کی آغاز کے وقت روزہِ سہر افتار کرتے وقت تحجد سہری کا وقت بچے کی پیدائش کے وقت زچہ عورت کی دعا جہاد میں جب مار کا گرم ہو بیعت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑھتے وقت لیلت القدر کی اطاق راتیں شوال کی پہلی رات حج کا دن خزار کر عید قربان سے پہلی رات شب برات بے بسی لاچارگی اور استرار کے وقت ناظرین سے ہم گزارش کریں گے کہ ان مقامات اور اوقات کو اور ایسے دگر اوقات مقامات جن کا ثبوت سنت میں موجود ہو نعمت جانے اور ان کا بھرپور فائدہ اٹھایا کریں نیز دعا کے لیے دوسروں کو کہنا سنت سے ثابت اور بزرگوں سے دعا کروانا صحابہ اکرام اور دگر سلف سالحین سے ثابت ہے اس کا بھی پورا پورا احتمام کیا جائے مال اور اولاد کو بد دعا نہ دیں اپنے مال اور اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنا حدیث شریف میں منع کیا گیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ بعض زفا قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور بندہ جلد بازی میں بد دعا تو دے بیٹھتا ہے لیکن جب وہ پوری ہوتی ہے تو پھر زندگی بھر پچھتانا بھی پڑتا ہے اس لیے زور رنج اور بلیڈ پریشر کے مریض والدین اس میں بہت احتیاط سے کام لیں ایسا نہ ہو کہ وقتی اشتال جذبات یا گصے میں ایسی غلط بد دعا مو سے نکل جائے پھر ساری زندگی پچھتانا پڑے ناظرین یقیناً ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں شیئر کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں